بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونری اور بائنری آپریٹرز کی اور دیکھیں گے کہ C++ پروگرامنگ لینگویج میں ان آپریٹرز کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یونری اور بائنری آپریٹرز سے کیا مراد ہے ہم پہلے بات کریں گے یونری آپریٹرز کی یونری کا مطلب ہے a type of operator that works with one operand is called یونری آپریٹر actually آپ operators کو کن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں آپ operators کو استعمال کرتے ہیں variables کے ساتھ constants کے ساتھ تو جن components کے ساتھ آپ operators کا استعمال کرتے ہیں انہیں operators کہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں وہ data جن کے اوپر operation perform کیا جائے گا انہیں ہم operators کہتے ہیں تو یونری operators ایسے operators کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک single operators ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یونری آپریٹر کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس جو یونری آپریٹرز کی examples ہیں اس میں minus increment decrement اور not کا operator شامل ہے ان تمام operators کو ڈی ایسے استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک operand چاہیے ہوتا ہے یعنی یہ single operand کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر minus a n plus plus اور minus minus x یہ تینوں examples ہیں unit operators کے استعمالات کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں binary operators کی تو binary operators کیا ہوتے ہیں a type of operator that works with two operands is called binary operator تو ایسے operators جن کے لیے دو operators کی ضرورت ہوگی جن میں دو operators کے ساتھ مل کر operator کام کرے گا ایسے operators کو ہم binary operators کہتے ہیں مثال کے طور پر plus کا operator minus کا operator multiplication کا operator اور آپ کا modulus کا operator greater than and اور یہ سب کے سب binary operators ہیں ان میں آپ کو دو operators کی ضرورت ہوگی difference ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ سوچ رہو کہ minus operator کو اوپر ہم نے کہا کہ یہ unary operator ہے اور یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ binary operator ہے actually جو minus کا operator ہے وہ دو طرح سے کام کر سکتا ہے unary form میں بھی اور binary form میں بھی اس کے example میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں for example آپ کے پاس variable ہے a اور اس میں آپ نے value store کی ہے 20 اب آپ کسی دوسرے variable b میں value assign کرنا چاہتے ہیں variable a میں موجود value کو اور آپ اس طرح سے اس کو assign کرتے ہیں کہ b is equal to minus a تو یہاں پر actually minus کا operator ہے یا آپ کا unary minus operator ہے وہ یہ کرے گا کہ a variable میں جو بھی موجود value ہے اس کی جو symbol ہے جو اس کا assign ہے وہ change کر دے گا اگر وہ negative value تھی تو positive ہو جائے گی اگر positive تھی تو negative ہو کر وہ assign ہو جائے گی دوسرے variable کو اس لیے ہم اسے unary operator کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور binary operator میں اس لیے جب آپ دو values کو minus کرنا چاہتے ہوں ایک value میں سے دوسری کو جن پر یہ operators کام کرتے ہیں اگر ہم ان کے examples کے بات کریں تو a plus b x divided by y y a is greater than b in تمام examples کے اندر آپ دیکھیں کہ دو operators ہیں a b x y a b s s s operators ہیں اور dv operators کے ساتھ مل کر operators کام کر رہے ہیں